یہ میرے بھی کمیاب گولڈ فارمنگ کیوں ہے اور بغیر خرچے کے میرے بھی یہ بریڈ پلتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پنجاب میں آج کل ماشاءاللہ مندرے چھتروں کا اور مندری بھیڑوں کا حد سے بھی زیادہ شوق کر رہے ہیں ابھی آپ کو تیس جانور دکھانے جا رہے ہیں اور ان جانوروں کی پرائیس وغیرہ پوچھتے ہیں اور فائنالی پرائیس لارڈ کے حساب سے آپ لینشالدلہید پر تیار کریں بغیر خرچے کے اگر آپ کے پاس چرائی نہیں ہے تو آپ کے سیڈوں پر روڈوں پر یا کسی کے رقبے میں میرے بھی بچا کچھا گھاس وغیرہ گھاس وغیرہ کیا علاوہ روڈوں کے اوپر جو بھی کچھرا وغیرہ پڑا ہوتا ہے یہ چیزیں اٹھاتی ہیں میرے بھی ابھی آپ یہ دیکھیں اتنا گھاس بھی نہیں ہے خاص لگا ہوا زمین پر اور یہ چیزیں کیسے اٹھاتی ہیں اور پرائیس وغیرہ انشاءاللہ بتاتے ہیں تمام بھیوں سے روکویسٹ رہے ویڈیو مکمل دیکھتے رہے اگر آپ کو یہ مندرے چاہیے فائنل پرائیس میں آپ کو لگا دیں گے یہ دیکھ لیں میرے بھی ماشاءاللہ ان کا کھانے کا اسٹائل دے کے میرے بھی اتنا خرچہ نہیں آتا یہ ہمارے پنجاب میں ماشاءاللہ جتنے بھی لوگوں نے جو گجرہ والا سیالکورٹ یا فیصلہ باد یا ناروال شکرگار ہافصہ باد وزیرہ باد یا لاہور میں تمام شہروں میں لوگ لے کے جاتے ہیں میرے بھی چھوڑ دیں گ اور ان کی کمیاب گولڈ فارمنگ وہ لوگ کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں بغیر خرچے کے یہ چیز پلتی ہے میرے بھی اگر آپ کے پاس پہلی ہے یا نہیں ہے رکبہ ہے یا نہیں ہے میرے بھی آپ ان کو لے کے سیڈوں پر روڈوں پر چرائی پر لے جائیں اگر آپ لوگوں کے پاس جگہ ہے تو یہ فصل اور یہ ایک بات اور بھی ہے اگر جنتر بھی لگاؤ لوسن بھی لگاؤ یا روڈ گراز کوئی بھی چیز لگی وہ چیز نہیں کہیں گے نیچے والا گھاس اٹھائیں گے یہ والا مندرے ان کا یہ فائدہ ہ ہے میرے بھی پہلا فائدہ تو یہ ان کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا دوسرا فائدہ یہ یہ چیز نقصان نہیں کرتی میرے بھی یہ نیچے سر ڈال کے ماشاءاللہ سارا دن کھانے پینے میں یہ چیزیں لگی رہتی ہے میرے بھی الحمدللہ اور اگر آپ تیس جانور لینا چاہتے ہیں الگ الگ تو الگ الگ کے الگ پرائیس ہوگی لارڈ کے حساب سے آپ کو فینل پرائیس دیتے ہیں اگر آپ کو دو دانے یا چار دانے آٹھ دانے دس دانے مندروں میں چاہیے انشاءاللہ کارگو پ مہین ہے ادھر لے آنا مندرے یہ آپ چیزیں چیک کریں اور اگر کارگو منگانی ہے یہ ارفان بے کڑا ہوا یہ آپ کو پورے پاکستان میں کار دے گا آپ لوگوں نے پہلے پیمنٹ بھیجنی ہے اگر چاہیے تو جتنے والے چاہیے ہیں آپ کو پچیس ہزار والا مندرہ چاہیے تیس ہزار والا چاہیے بیس والا چاہیے جتنے والا چاہیے لیکن آپ کو دیں گے اور ویڈیو کال پر پسند کریں ڈیل کریں اس کے بعد آپ پیمنٹ بھیجیں آپ کو انشاءاللہ آپ کے گھر ت اگر یہ چیز پہنچے گی اسلام علیکم بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہے بھئی کوئی ان کا خرچہ نہیں ہے یہ دیکھ رہو ہماری یہ ایک بندہ مزدور ہوتا ہے ادھر چرائی پہ سارا دن سو ڈیڑ سو مندرہ ہوتا ہے ہم ہر ہفتے میں سو ڈیڑ سو سیل کرتے ہیں اتنا بھیڑے لوگ لے کے جا رہے ہیں پنجاب طرف سے گوجرہ والا سیال کو ڈس کا ناروہ شکرگر کلہ کالر پنجاب کوئی بھی شہر ہے نا ہر شہر سے لوگ لے کے جاتے ہیں ادھ ٹھیک ہے اس کو لے جائیں یہ یہ پہلی ہے ایک قلعہ ہے اس کے لیے رکھا ہوا ہے پھر یہ چرنے چھوڑنے کے لیے بس یہ آپ بیماری ہوتی ہے بیماری شماری مندرہ میں کوئی ہے بھی نہیں یہ دیکھ رہا سارا دن یہی پٹھے چھٹے کھاتے ہیں مندری بھیڑوں کا اور مندروں کا یہ فائدہ ہے میرے بھی خرچہ نہیں ہے آپ میرے اس کو کھل ونڈا توڑی چوکر کوئی بھی چیز ہے ان کو نہ ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں آخری دو ماہ میں جو بیٹنے کے لیے نا اسی ٹائم یہ ان کو دیں گے دو مہنے آخری تیاری میں لگئے آپ بول دیں میرا جو پنجاب میں سٹھتے ہیں نا چھلکا ہو گیا بھوسا ہو گیا چھانبوں یہ چیزیں دو مہنے آخری میں گندوں میں ایک ایک پاؤ آخری دو ماہ میں دینی ہے آپ نے وہ اس میں فائدہ بہت ہے یہ کمر زیادہ کرتے ہیں عید کے دو ماہ آخری میں ہر بندہ بھیجنے کے لیے ہوتا نا تین مان اڈائی مان ساڑھے تین مان چار مان دندہ مندرہ ہوتا ہے یہ عید پہ کتنے تک ایک دانہ بھگ جائے ستر ہزار اسی ہزار کا سات ہزار کا مندرہ بھگتا ہے اچھا لات کے حساب سے کوئی بندہ لے تو عرفان بھے کتنے تک یہ لگ جائیں چوبیس ہزار پانچ سو کے حساب سے جو اکیلے کی پرائز اس کا پچیس پچیس ہزار ہے چوبیس ہزار پانچ سو کا ایک دانہ ہے اور اس میں گوش کتنا ہوگا گوش بھئی اٹھارہ کلو انیس کلو گوشت ہے تقریبا گوشت بھک رہا ہے بھک رہا ہے نا یہ بارہ تیرہ سور پہ کلو گوشت پڑے گا میرے کیا گوشت اتنا بڑے گا کارٹو کوئی حساب سے لے نا پھر بھی اتنا ہی گا پڑے گا میرے پہ ادھر ڈیمانڈ ہے لوگ لیتے بھی ہیں پیسے بھی بھرتے ہیں اصل میں ادھر مال ایک تو سستہ ہوتا ہے ان سیڈوں پر رجحان ہے ڈیرہ غازی خان والی سائٹ پہ آپ لوگ آ جائیں مندرے چھترے جتنے چاہیے مندری بھیڑیں چاہیے بکریاں بکریاں ہر چیز آپ کو ملے گی لیکن چوبیس ہزار پانچ سو کا لگا رہا ہے لیکن مزید بھی ڈسکونٹ وغیرہ کر کے فائنل تئیس ہزار پانچ سو میں ہو جائے گی آپ کہیں گے تو تئیس ہزار پانچ سو روپے لگا دیں گے بس صحیح ہے نا تئیس ہزار دو چسپی سے دیکھتے ہیں نا سابر بھئی کی ویڈیو ہفتے والا دن ہم نے کہا تھا سابر بھئی آج انہوں نے ٹائم نکالا ہے ہمارے لئے یار میں آ رہا ہوں مندروں کی ویڈیو کے لئے باقی انشاءاللہ تئیس ہزار پانچ سو روپے کا مندرہ آپ کو مل لائے میرے بھئی تیس جانور ہیں آپ ابھی نمبر لکھیں انشاءاللہ ڈائل کریں اور کال کریں ویڈیو کال پر مال پسند کریں آپ کو کام چاہیے وہ بھی مل جائیں گے لیکن ایک شرط پہ میرے بھئی اگر چھوٹے بڑے لیں گے ان کی پرائس الگ تیہ ہوگی ٹھیک ہے نا لارڈ کے حساب سے یہی پرائس ہے باقی اگر کال کرنی ہے تو زیرو تین سو بیالیس اکتالیس باتیس ایک سو چھتیس انشاءاللہ جلدی رابطہ کریں اور یہ چیزیں جو ہے نا آپ پالیں اور ان کی فارمنگ کریں ان سے صحیح فائدہ لیں میرے بھی ماشاءاللہ سے چھوٹے تھے چھوٹا یہ دیکھیں پیور نسل ہے